اسلام علیکم و رحمت اللہ پاکستان نادرہ کی جانب سے پاک ایڈنٹیٹی اپلیکیشن مطارف کروا دی گئی ہے آپ اپنے پلی سٹور یا ایپل سٹور میں جا کے اس اپلیکیشن کو آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا مکمل استعمال اے ٹو زیٹ آج کس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں اگر آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اس کا اکاؤنٹ بنانا ہوگا اس کا اکاؤنٹ بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ویب سیٹ پہ جانا ہے بروزر یعنی اوپن کرنا ہے جو بھی بروزر آپ یوز کر رہے ہیں آپ نے id.nadra ویب سیٹ ہے id.nadra.gov.pk اس ویب سیٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس ویب سیٹ کے اوپر جا کے آپ نے اس کی آئیڈی بنانی ہوتی ہے اس کی آئیڈی بنانے پہ مکمل ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بھی ہے اگر آپ یہاں مائنس پہ کلک کریں گے اس کے بعد apply now login پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ register and account کا option دے گا یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کا account بنائیں گے جو بھی email address اور password کی مدد سے آپ account بنائیں گے جو آپ اپنا password بنائیں گے وہی password آپ کو یہاں پہ آکے اور email address آپ کو یہاں پہ دے کے اس میں login ہونا ہوگا اگر آپ اس کی account بنانے کی ویڈیو بھی مکمل دیکھنا چاہتے ہیں یہ لیکے سرچ کریں گے سب سے اوپر آپ کو ویڈیو مل جائے گی آپ اس کو follow کریں گے آپ اس کا account اور آسانی کے ساتھ بنا سکیں گے کیونکہ اس میں مکمل ڈیٹیل ہے تو جب آپ کا اس میں account بن جائے گا تو جو account آپ نے اس ویب سیٹ پہ جا کے بنایا ہوگا وہی email address اور password یہاں پہ لگا کے آپ نے اس میں login ہونا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس application کے اندر تین feature جو ہیں وہ ابھی فیلال ایڈ کیے گئے ہیں باری وہ تین feature یہ ہیں کہ جو آورسز پاکستانی ہے یا جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ جب اپنے شناتی کارڈ کو renew کرتے ہیں یا شناتی کارڈ میں notification کرتے ہیں یا پھر جو پاکستان کے اندر موجود ہے Elite 자ریانے سے change کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان کے اندر رہتا ہے جتنے بھی پاکستانی ہیں اپنے شناتی کارڈ کو renew کرتے ہیں modification کرتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس application کے دوران تین چیزیں آتی ہیں ایک آپ نے اپنے پکچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے دوسرا آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنی ہوتے ہیں تیسے لیے اپنے فنگر پرنٹس اپنے دینے ہوتے ہیں پہلے پیپر ایک ہوتا تھا پیپر کو پرینٹ کرنا ہوتا تھا بلیک یا بلو سیاہی کے ساتھ آپ کو اپنے فنگر پرنٹ لگانے ہوتے تھے اس کو سکین کرنا ہوتا تھا اس کے بعد جا کے پھر وہ آپ کی اپلیکیشن سمیٹ ہوتی تھی ابھی اس اپلیکیشن کے مدد سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے کیمرے سے ہی ڈریکٹ کیمرہ اوپن کر کے اپنے فنگر پرنٹ سکین کر سکیں گے وہ کیسے چلے میں آپ کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ شناتی کارڈ کو رینیو یا پھر موڈفکیشن کرنا چاہتے ہیں جو اوڈسیس پاکستانی ہیں یا جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے لیے بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسے ویڈیو کے ڈسکرپشن اور جو کمیٹس ہیں کمیٹس میں سب سے پہلے کمیٹ میں لنک دے دوں گا آپ اس کو دے کے اپلیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر لیجئے گا تو باقی اس اپلیکیشن کا استعمال میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس میں تینوں سٹیپ کیسے جو یوز کر دیں تو باقی ٹیٹیل کی جانب جانے سے پہلے جنہوں نے ابھی دکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پاک ایڈنٹیٹی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے پاک ایڈنٹیٹی اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے وہی ای میل اڈریس اور پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ نے پاک ایڈنٹیٹی یعنی نادرہ کی ویب سیٹ کے اوپر جا کے آپ نے جو اکاؤنٹ بنایا تھا جس ای میل اور پاسورڈ کی مدد سے وہی ای میل اڈریس یہاں پہ لکھے وہی پاسورڈ آپ نے لکھے یہاں پہ لاغن کرنا ہے تو وہی پاسورڈ وغیرہ لکھے میں جیسے ہی لاغن پہ کلک کروں گا اس کے بعد ہمارے سامنے یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو دو اپلیکیشن کے ٹریکنگ نمبر نظر آ رہے ہیں اب جو بھی اپلیکیشن آپ دینا چاہتے ہیں اپلیکیشن آپ کو نادرہ کی ویب سیٹ پہ جا کے سٹارٹ کرنی ہوگی وہاں پہ جو بھی آپ اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے تو جیسے ہی وہاں سے سٹارٹ کریں گے وہ آٹومیٹکلی اس اپلیکیشن میں بھی یعنی کہ یہ جو ایپ ہے اس میں وہ ریفلیکٹ ہو جائے گی جیسے کہ وہاں پہ میں نے دو اپلیکیشن سٹارٹ کی ہوئی ہیں نائکوپ میں بنا رہا ہوں تو دونوں کی یہاں پہ اپلیکیشن جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو گئی ہے دونوں کا ٹریکنگ نمبر یہاں پہ آ گیا ہے اب جس کے بھی میں ڈاکومنٹس اپلیڈ کرنا چاہتا ہوں یا پکچر یا فنگر پرنٹ اس اپلیکیشن کے ٹریکنگ نمبر کے اوپر میں کلک کروں گا جیسے ہی میں اس کے ٹریکنگ نمبر پہ میں کلک کروں گا یہاں پہ اب تین آپشن دے دے گا میں دوبارہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی آپ نے باقی کام کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کو اشناسی کارٹ کو رینیو کرنا چاہتے ہیں موڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں میڈیٹل سٹیٹس اگیڈا چینج کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ اپنے نادرہ کی ویب سیٹ پہ جا کے کرنا ہے اس اپلیکیشن کے دوران جو تین سٹیپ ہوتے ہیں پکچر ڈاکومنٹس ونگر پرنٹ وہ تین سٹیپ آپ کے یہاں سے ہوں گے باس کمپلیٹ تو باقی شناسی کارٹ کو رینیو اور نائک آپ کو رینیو موڈیفکیشن کرنے کا طریقہ مکمل جو ہے وہ آر ایڈی ویڈیو میں بنا چکا ہوں ویڈیو کا ڈسکرپشن اور فرسٹ کمیٹ آپ چیک کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے اپلیکیشن نادرہ کی ویب سیٹ سے کیسے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ جب ہم نے سٹارٹ کی یہاں پہ وہ ریفلیکٹ ہو گئی تو اب یہاں پہ ہم سٹیپ بے سٹیپ فوٹوگراف ڈاکومنٹس اور فنگر پرنٹ جو ہیں یہ اپلوڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تین سٹیپ آگے فوٹوگراف ڈاکومنٹ اور فنگر پرنٹ تو سب سے پہلے فوٹوگراف کرنا ہے تو فوٹوگراف پہ آپ نے کلک کرنا ہے فوٹوگراف پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ پیج آئے گا اب یہاں پہ کیپچر پہ کلک کر کے آپ کیمرہ اوپن کر کے بھی پکچر بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کیمرہ اوپن کر کے پکچر بنائیں گے تو آپ کو کنفرم یہ کرنا ہے آپ اس ٹیم جس جگہاں پہ کھڑیں اس کا بیکڈرونڈ وائٹ ہونا چاہیے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی کیمرے سے اپنی وائٹ پکچر یعنی وائٹ بیکڈرونڈ کے ساتھ پکچر بنا لیں تو میری آر ایڈ گیلری میں پکچر پڑی ہوئی ہے تو میں گیلری پہ کلک کروں گا اور یہ میری پکچر ہے اس پکچر کو میں سلیکٹ کر لوں گا اب یا ایک اور چیز اس طرح جیسے آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے آپ کا فیس کلیر آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بلکل ایسے ہی کلیر نظر آنا چاہیے اب مثال کے طور پر یہ بلکل کلیر ہے میں اس کو جو ہے اپلائی کر دیتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد اوپر لکھا ہوئے دن تو دن کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ پروسیسنگ ہو رہا ہے اس کے بعد دیکھیں فوٹو سکسیسفل اپلوڈی ہے کیونکہ بلکل ریکوائیڈ منٹ کے مطابق پوری تھی تو اس لئے یہ فوراں اپلوڈ ہوگی اس کے بعد اوکے پہ کلی کرنا ہے اوکے پہ کلی کر کے آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آئیں گے ہمارا فوٹوگراف جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد واپس آ جانا ہے اسی ویب سیٹ کو پر جہاں سے ہم نے اپلیکشن کو سٹارٹ کیا تھا اب یہاں پہ آکے نیچے دیکھیں اسی اپلیکشن کو یہاں پہ اوپن کریں گے یہاں سے ہم نے پکچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اب یہاں پہ اوپر آپ کو یہ لکھا ہوا مل گیا وہ بور ہے کہ اگر آپ نے اپلیکشن سے پکچر کو اپلوڈ کر دیا تو آپ اس کو ریفریش کریں تو یہاں ریفریش والے آئیکن پہ اوپر میں جیسے ہی کلی کروں گا تو یہاں پہ تھوڑا انتظار کریں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کی پکچر یہاں پہ بھی آ چکی ہے یعنی کہ ہمارا پکچر والا جو سٹیپ پہ یہاں سے ہم نے اپلیکشن کے مدد سے کمپلیٹ کر دی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو سیو کرنا ہے اس کو سیو کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پیمیٹ کرنی ہوگی پیمیٹ کرنے کے بعد آپ نے ساڑے سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دینا ہے یہاں پہ باقی پرسنل ڈیٹیل ہے ریلیٹیو ڈیٹیل ہے اڈریس ہے کارڈ ڈلیوری ہے ویریفائر ہے یہ سارے سٹیپ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہے یہ سارے سٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے اپلیکیشن سپورٹن ڈاکومنٹس اور ڈیٹا ایکسویسیشن فارم یعنی فنگر پرنٹ والا فارم اب جب سارے سٹیپ آپ اوپر والے کمپلیٹ کر لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کمیٹ میں لنک دے دوں گا اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہویا کہ یہ سارے سٹیپ کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا تو جب آپ سپورٹن ڈاکومنٹس والے سٹیپ پہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پہنچ کے سپورٹن ڈاکومنٹ والے واپس آپ نے اسی اپلیکیشن کے اوپر آ جانا ہے تو جیسے ہی آپ نے وہاں تک اس اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن پہ آ جانا ہے اس ایپ پہ آ جانا ہے اور لاغن کر کے ڈاکومنٹس پہ کلک کرنا ہے ڈاکومنٹس پہ جب آپ چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پہ اس لیے صرف دو ڈاکومنٹ دے رہا ہے اگر مثال کے طور پہ آپ کچھ اور بھی کر رہے ہیں آپ میریٹل سٹیٹس یعنی کہ گھر شادی شدہ سے شادی شدہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ لیسٹ میں وہ آپ سے آپ کے نکاح نامہ کی پکچر یا پھر میری جیسٹریشن سیٹیف کیٹ بھی مانگے گا تو اپنے پہلے کنفرم یہ کرنا ہے کہ آپ اپلیکیشن کیا یعنی کہ اپلائی کیا کار ہیں جو بھی پھر یہاں پہ ڈاکومنٹ آئیں گے آپ نے ان کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نیچے لکھا ہوا ایڈ نیو یعنی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ نکاح نامہ ہے اس کے دو تین پیج ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایڈ نیو ایڈ نیو پہ کر کے آپ دو تین پیج بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اس کے بعد کیپچر پہ کلک کر کے کیمرہ اوپن کر کے بنا سکتے ہیں لیکن یہ میری گیلری میں آرہیڈ پڑی ہوئی ہے تو گیلری پہ کلک کر کے جو میرا پاسپورٹ ہے میں اس کو سلیکٹ کروں گا یہاں پہ وہ بور ہے آپ ایسے اس کو کراب بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یعنی جتنا آپ کو چاہیے مثال کے طور پہ اتنا چاہیے تو اتنا بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو فول ہی رکھیے گا جتنا آپ کا پاسپورٹ ہے اتنا ایسے فول کر کے نیسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے کلیر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے دن پہ کلک کرنا ہے دن پہ کلک کرنے کے بعد نیچے اپلوڈ لکھا ہوئے آپ نے اپلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اپلوڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ آپ کے جو یعنی کہ پاسپورٹ کی پکچر ہے یہ اپلوڈ ہو چکی ہے ایسی طریقے سے آپ کے پاسپورٹ کے دو تین پیجز ہیں دو تین تو نہیں کرنے ہوتے ایک ہی کرنا ہوتا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر نکال نامہ کے دو تین پیج ہیں تو ایک پیج مثال کے طور پر ہمارا اپلوڈ ہو گیا ایڈ نیو پہ کلک کر کے ایسی طریقے سے آپ دوسرا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دو پاسپورٹ لکھا ہوئے پاکستانی پاسپورٹ اور فورین پاسپورٹ لیکن ان میں سے ایک ہی پاسپورٹ کرنا ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک اپشن ہوتا ہے کہ ایک چیز نہیں ہے تو دوسری کر لیں تو اس طریقے سے یہاں سے آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں تو اب باری آ جاتی ہے فنگر پرنٹس کی کہ فنگر پرنٹس آپ نے کیسے کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ لکھا ہوئے فنگر پرنٹس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فنگر پرنٹس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دس چانس دیے جائیں گے یعنی کہ دس بار آپ گلتی کر سکتے ہیں اگر دس بار بھی آپ کے یہاں سے سممٹ نہیں ہوتے تو پھر وہ پیپر والا جو طریقہ آپ کو وہی کرنا پڑے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سکین لیفٹ ہینڈ یا پھر سکین رائٹ ہینڈ آپ دونوں میں سے جو بھی ہاتھ کے سکین کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کلیر لی بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں طریقہ اس نے بتایا ہوا کہ آپ نے اس طریقے سے اپنی فنگر جو ہے وہ سامنے لے کے آنی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اتنا فاصلہ بھی انگلیوں کے درمیان میں آپ نے رکھنا ہے جتنا یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے بلکل سیدھی اپنے انگلییں رکھنی ہے اور موبائل بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی کہ بلکل سیدھا موبائل ہے اور آپ نے ایک سائٹ سے ایسے فنگر سامنے کرنی ہے یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس طریقے سے ہاتھ کو بینڈ وغیرہ آپ نے نہیں کرنا بلکل سیدھا ہی آپ نے رکھنا ہے تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں پہلے ہم رائٹ ہینڈ کا کرتے ہیں جب ہم یہاں پہ لکھا ہوئے سکین رائٹ ہینڈ جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح وہ کیمرہ اوپن ہو جائے گا تو جب ہمارا کیمرہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد دس سیکنڈ کے لئے ہم نے فنگر بلکل سامنے کر کے رکھنی ہے یہ میں ابھی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں اس کو پہ کلک کر لوں گا تو پھر صرف دس سیکنڈ ہوں گے تو دس سیکنڈ کے اندر بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تو اس لئے ابھی بتا رہا ہوں کہ اس پہ جب کلک کرنا ہے فنگر بلکل سامنے کیمرے کے رکھنی ہے اور دس سیکنڈ کے لئے نہ موبائل آپ نے روٹیٹ کرنے گمانے نہ ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہلانے زیادہ آپ دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کرنے لگوں اس کے اوپر کلک کرنے یہ جیسے ہی کیمرہ اوپن ہو گیا تو ایسے آپ نے اپنی فنگر بلکل سامنے رکھنی ہے اور ایسے آپ نے بلکل ان کو موو نہیں کرنا اوپر دیکھیں وہ سکیننگ بھی ہو رہی ہے تو ایسے دس سیکنڈ کے لئے آپ نے کر کے رکھنا ہے یہاں پہ جب آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کی فنگر آ چکی ہیں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلوڈ تو آپ نے اپلوڈ کے اوپر کلک کرنی ہے جیسے ہی آپ اپلوڈ کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے فنگر پرنٹ جو ہے یہ دیکھیں ہمارے سکسیسفولی اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر تو آپ نے ہاتھ کو گھمایا یہاں پہ میں آپ دوسرا کیمرہ ایک بار اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے ایسے فنگر رکھی تھی آپ نے ایسے فنگر یا پھر ایسے فنگر ایسے گھما کے نہیں رکھنی بلکل ایسے ہی آپ نے تینوں انگلیاں کھول سوری چار انگلیاں کھول کے ایسے بیچ میں اتنا فاصلہ اور ایک جگہ پہ ایسے کر کے رکھنا ہے اس طریقے سے ہوگا اب ہم نے رائٹ ہینڈ کیا اب کچھ لوگوں کا وہ دونوں ہاتھوں کے لیے بولے گا کچھ کا رائٹ ہینڈ کریں گے تو اس کے بعد اگر ہم لیفٹ ہینڈ بھی اسی طریقے سے کریں گے بلکل سیم تو سیم پروسیجر تو وہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ آر ای ڈی آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکی ہے یعنی آپ کے آر ای ڈی فنگر پرنٹ سبمیٹ ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو یہ آر ای ڈی بورڈ ہے تو پھر بس ایک کے ہو گئے ہیں بس آپ چھوڑ دیں آپ کے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے دس کے دس فنگر چاہیے ہوتے ہیں کچھ کے بس تین چاہیے ہوتے ہیں تو اگر یہ تین چار فنگر جو ابھی آپ کے ہوئے ہیں اس سے آپ کی ویریفکیشن ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ فنگر پرنٹ والا جو مرحلہ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یعنی فوٹوگراہ بھی ہو گیا ڈاکومنٹ بھی ہو گیا فنگر پرنٹ بھی ہو گیا اب اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے نادرہ کی ویب سیٹ پہ چلے جانا ہے جو اپنے اپلیکیشن سٹارٹ کی ہوئی تھی اب اس کو وہاں سے کمپلیٹ کریں یہاں پہ ایک اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا ڈیٹا ایکسویسیشن فارم ہے ڈیٹا ایکسویسیشن فارم جو ہے جو فنگر پرنٹ والا فارم بھی جسے ہم کہتے ہیں وہ ابھی بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ابھی بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اپنے لازمی پرنٹ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنے اپنے سائن بھی کرنے ہوتے ہیں تو وہ جو سائن ہوتے ہیں وہی آپ کے آئی ڈی کارٹ پر پرنٹ ہو کے آتے ہیں لیکن جب ابھی آپ اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے لیکن یہاں پہ پہلے فنگر پرنٹ آپ نے سامیٹ کر دینے اس کے بعد وہ آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو جب آپ فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے ایک بار کوشش کریں اکاؤنٹ کو لاغ اٹھ کر کے لاغ ان کر لیں تو آپ کا جو ڈیٹا ایکسویسیشن فارم ڈاؤنلوڈ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا جو آپ کو ابھی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ جتنے بھی فنگر پرنٹ والے بوکس ہیں اس میں اس نے لکھا ہے نارٹ ریکوارڈ یعنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپلیکیشن سے آڈ ایڈ یہ کمپلیٹ کر دی ہیں تو اس کے بعد صرف اور صرف نیچے والے بوکس میں آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں سائن کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھ دینی ہے اگر آپ اورسیز پاکستانی ہیں تو پھر سائن اور ڈیٹ کرنے کے بعد بس آپ نے اس کی تصویر موبائل سے بنا کے سممٹ کر دینی ہے یا پھر سکین کر کے اگر تصویر موبائل سے بنائیں گے تو کلیر ہونی چاہیے یا پھر آپ سکینر سے سکین کر لیجئے گا اب جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ کیا کریں گے انہوں نے یہاں پہ سائن بھی کرنے ہیں ڈیٹ بھی لکھنی ہے اور کسی سے اس کو ویریفائی بھی کروانا ہے کسی افیسر سے اس کے سائن اس کے سٹیمپ وغیرہ بھی ہونے چاہیے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے کہ انہوں نے سائن وغیرہ کسی افیسر سے کروانے ہوتے ہیں جو اورسیز میں موجود ہیں ان کا آپ کا پتہ ہے کہ ریڈی جو دو ویریفائر ہوتے ہیں وہی کر دیتے ہیں تو یہ تھا مکمل طریقہ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ